تو اس کے لئے آپ کو میں کوئی پیسٹ نہیں بلکہ آسان سی کریم بنانے کا طریقہ سکھا دوں گی جسے آپ روزانہ اپلائی کریں انشاءاللہ تعالی آپ کے چرے پر بہت خوبصورت سا نکھا رہا ہے اور پیلا پن ختم ہوکے یہ خوبصورت گلابی سا نکھا رہا جائے گا اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں آدھا کپ گلاب کی پتیوں چاہیے اور چار سے پانچ چمچ دور چاہیے اب میں ان دونوں چیزوں کو گرینڈ کروں گی گلاب کی پتیوں کو دودھ شامل کر کے گرینڈ کروں گی اور جو محلول بنے گا اس کے بعد اس میں کیا چیزیں ایڈ کرنے گا میں آپ کو اس کا بنانے کے بعد بتاتا یہ لئے فرنس گلاب کی پتیوں میں دودھ ڈال کے میں نے اس کا یہ بنا لیا محلول جائے اس کو کس طرح سے آپ نے استعمال کرنا ہے آپ نے دو چمچ یا جتنی مقدار میں آپ بنانا چاہتے ہیں ایک چمچ کے حساب سے بنانا چاہتے ہیں تو آپ کم بنالیں ایک چمچ یا جل کا آپ لیں گے اس میں آدھا چمچ آپ نے گلاب کا سوری بادام کا تیل جو ہے وہ شامل کرنا ہے اگر آپ زیادہ بنانا چاہتے ہیں اگر دو چمچ جل کے کریں گے تب آپ اس میں ایک چمچ پورا جائنا ہو بادام کا تیل اس میں ملائیں گے اور اس میں اپنے ایک سے دو چمچ جو ہے وہ اس محلول کے شامل کرنا ہے جو ہم نے بنایا یہ گلاب اور دودھ کو مکس کر کے اچھی طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے تاکہ آپ جان ہو جائے جب تک میں یہ بناتی ہوں جو نئے فرنگز ہیں چینل پر پہلے دپ آئے ہیں پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نئے ویڈیو کا میسیج پوری طور پر مل جائے سبسکرائب کرنے کے لئے ویڈیو کی نیچے سورک کلر کا بٹن ہے اس پر کلک کریں پھر اس کے ساتھ ایک بیل کا بٹن بن جائے گا اس پر بھی آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کو جو ہے وہ میسیج مل جائے گا نئے ویڈیو کا فوری طور جائے آپ خب سے پہلے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اب دونوں چیزوں کو آپ نے پہلے اچھی طرح سے مکس کر لیا تاکہ آپ کو مکس کرنے میں آسانی ہوا اب اس میں تقریباً دو چھوٹے چمچ یا ڈیر چمچ میں اس کو زیادہ پتلا نہیں کروں گی اب میں نے ایک چمچ ملائے اس میں اگر مجھے ضرورت ہوئی تو میں اور ملانوں گی اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور آپ نے اس کو ویسٹ نہیں کرنا میں آپ کو بتا دوں گی کہ کس طرح سے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اور ویڈیو کے منتر لکھ آپ نے مجھے فیڈبیک بھی لازمی دینی ہے تاکہ مجھے پتا چل سکتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگیا کہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چمچ ایڈ کرنے اس کو پتلا ہو گیا اس کو پلائے کرنے میں تھوڑی پرابلم رہے گی ویڈیو اچھی لگیا تو آپ نے اپنے فرنس کے ساتھ اس کو لازمی شیئر کرنا ہے آپ کو اچھی لگے گی تو لائک بھی آپ اس کو لازمی کریں گے اچھا جی یہ کریم ہماری بن کے بلکل تھیار ہو گئی ہے اب آجاتے ہیں کہ آپ نے اس کو پلائے کیسے کرنا ہے جن کا چہرہ بہت پیلا ہے یا کلر ان کا ساتھ ہے لیکن وہ گلابی نہیں ہے تو اس کو لازمی استعمال کریں آپ اس کو کسی بوتل میں محفوظ کر لیں شاور بوتل میں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو سپری اپنے چہرے پر کرنا ہے اگر آپ سپری نہیں کرنا چاہتے تو آپ کوٹن بول کی مدد سے اس کو اپنے پورے چہرے پر اپلائی کریں اور دو منٹ تک آپ نے اس کو کوٹن بول کے ساتھ چہرے پر مساج کرتے جانا ہے اس کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیں جب یہ ڈرائی ہو جائے ڈرائی ہونے کے بعد آپ نے سپریم کو تھوڑا سا لینا اور اپنے چہرے پر اپلائی کر دینا اور اس کو ساری رات لگا رہنے دینا ہے بہت زیادہ ٹائم تک نہیں دس دن کے استعمال سے آپ کو واضح خرط میں حظر آئے گا اس میلو ویرہ جیل اور بادام کا تیل ہونے کے وجہ سے دودھ ہونے کے وجہ سے آپ کا رنگ بھی ساف ہوگا اور آپ کو یہ کریم لازمی اچھی لگی ہوگی اب ہم چلتے ہیں آپ نے آج کے لیسن کے طرف کیونکہ کریم ہماری بن کے تیار ہو گیا آج کے لیسن میں آپ کو یہ کہیں گے کہ ہر کامیاب شخص کے پاس ایک تکلیف دے کہانی ہوتی ہے اور ہر تکلیف دے کہانی کا انجام کامیابی ہوتی ہے اس لیے تکلیف کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو اور کامیابی کے لیے تیار ہو جاؤ امید کرتی ہوں کہ آپ کے لیے آج کے لیسن بھی بہت آپ کو اچھا لگا ہوگا اور آپ اس پر عمل بھی کریں گے غور بھی کریں گے اور آپ کو آج کی یہ کریم اور یہ ٹک بھی بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی تو مجھے فیڈ پیک لازمی دیجئے گا انشاءاللہ تعالی اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتے ہیں